آپ کو معلوم ہے کہ فقراء صحابہ ان میں ایک بہت اہم نام ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور کی ہمیں حدیث ملتی ہے من کانا یسر رہو ینظر علیہ زہد عیسیٰ فلینظر علیہ صاحبی ابی ذر اگر کسی شخص کی یہ خواہش ہو کہ اپنی آنکھوں سے حضرت عیسیٰ کا زہد دیکھے کتنے زاہد کتنے عابد کتنے بے نفس تھے حضرت عیسیٰ تو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھی میرے دوست ابو ذر کو دیکھ لیں وہی ابو ذر ہیں وہ حضور سے درخواست کرتے ہیں کہ حضور مجھے بھی کہیں والی بنا دیجئے والی وہاں گورنڈر کہلا کرتا ہے یہ والی یہ کوفہ ہیں یہ والی شام ہیں یہ والی یہ مصر ہیں یہ والی یہ یمن ہیں عامل بھی انہیں کہا جاتا تھا والی بھی تو حضرت عبو ذر نے بھی درخواست کی کہ آپ نے فلا فلا کو یہ وہدے دیئے ہیں ذمہ داریاں دیئے ہیں تو آپ مجھے بھی کہیں والی مقرر کر دیجئے کہیں عامل بنا دیجئے لیکن حضور کا جواب حضرت عبو ذر کے لیے بہت ہی غیر متوقع ہے بہت غیر متوقع ہے اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے محمودی روایت نہیں یا با ذرن اے بذر انک ضعیف تم کمزور و انہا امانت اور یہ اہدہ جو ہے یہ ایک امانت ہے و انہا یوم القیامت خزی و ندامت اور قیامت کے دن یہ اہدے جو ہیں یہ رسوائی اور ندامت کا سبب بن جائے سوائے اس کے جس نے حق کے ساتھ اسے حق حاصل کیا لیا جس کو دیا گیا و ادداللہی علیہ فیہا اور پھر وہ ساری ذمہ داریاں پوری کی کہ جو اس منصف کے زمن میں اس پر عائد ہوتی تھی یہاں سوال پیدا ہوتا ہے بڑا اہم حصول آتا ہے کہ ایک طرف ان کا تقوی ان کی دینداری ان کا زہود ان کی بے نفسی اس کے لئے تو حضرت عیسیٰ سے مشابہ دی جا رہی ہے لیکن والی ہونے کے لئے یا گورنر بننے کے لئے کہا جارہا انک ضعیف و انہا امانت و انہا یوم القیامت خزی و ندامت یہ ندامت کا ذریعہ بن جائے اس کا نتیجہ چاہ نکلا کہ حکومت اور انتظامی معابلات کے لئے محض تقوی ہی شئے نہیں ہے بنیادی اس کے لئے کچھ اور صلاحیتیں درکھا لیں کوئی انتظامی صلاحیت ہو کوئی توازن موجود ہو اعتدال موجود ہو اب یہ تھے بہت انتہا پسند انتہائی زہن کی بھی انتہا تھی انتہا اور اسی کا مظہر ہو گیا حضرت عثمان کے زمانے میں بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا انہوں نے فتوہ دیری ہے سونا چاندی اپنے پاس رکھنا متلقا حرام ہے سورہ توبہ کی آیت کی حوالے سے یک نزون الزہب والفضہ اس کو کہا یہ تپاہ تپاہ کے تمہارے چینوں پر اور پیٹھوں پر اور پہلوں پر داغے جائے گئے ہاں فتوہ دے دیا اب ایک حلچل بچ گئی لہذا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پہلے تو کہا کہ آپ نظریں ساری کریں یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا بلکہ اکثر فقہہ کے نظرین کی یہ ہے کہ سونا چاندی اگر آپ کے پاس ہے آپ نے اس کی زکاة ادا کر دی ہے تو یہ کنز نہیں ہے یہ تو اکثر فقہہ کی رائل میری رائے ذرا مختلف ہے یہ میں سورہ توبہ کے اپنے دورہ تر جو میں فران میں بھی بیان کیا کرتا ہوں درس میں بھی آتا ہے لیکن اس وقت میں اس کو بیان نہیں کر سکتا میری رائے ذرا مختلف ہے لیکن یہ ہے کہ ان کی انتہا پسندی کا دردی جائیے تھا کہ حضرت عثمان نے پھر انہوں نے حکم دیا کہ تو مدینہ چھوڑ کر چلے جاؤ مدینہ سے باہر پکا لیے چنانچہ جا کر سہرہ میں کسی جگہ انہوں نے کٹیا بنائی اور وہاں پر تھے اور حال یہ ہے کہ جب انتقال ہو رہا تھا تو اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ میرے حبیب نے حضور نے فرمایا تھا مسلمانوں تم اپنے گرد سامپ اور بچھو جمع کر لوگے یعنی دنیا بھی ساز و سامان تم جمع کروگے یہ ڈیکوریشن پیسز اور یہ چیزیں اور یہ فرنیچر اور یہ ساری چیز سامپ اور بچھو جمع کر لو آہ کہ میرے گرد بھی سامپ اور بچھو جمع ہو رہے ہیں اس بیچاری نے کہا کون سا سامپ اور بچھو ہے دیکھتے نہیں ہے یہ وہ کٹورا پڑا ہوا ہے اور یہ چمٹا پڑا ہوا ہے یہ پھٹنی پڑی ہوئے ہیں یہی تو سامپ اور بچھو ہے یہ تھی ان کی انتہا پسند زہد کا یہ عالم لہٰذا حضور نے ان کو ضعیف قرار دیا تو یہاں سے ایک بہت موٹا اصول نکل رہا ہے کہ تقوی اور زہد وہ واحد صلاحیت نہیں ہے انتظامی معاملات کے لیے کوئی معاملہ فہمی کوئی دور اندیشی کوئی انسان شناسی مردم شناسی یہ جوہر ہو اس شخص میں کیا ہے کیا نہیں ہے اس میں کیا صلاحیت ہے کیا نہیں ہے اس کی صلاحیت کو بہترین طریقے پر ہم کہاں استعمال کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں اگر نہیں ہیں تو نہ جماعتی زندگی ٹھیک چلتی ہے نہ حکومتی زندگی ٹھیک چلتی ہے بہترین یہاں یہ اصول جو ہے خاص طور پر یہ حضرت ابوزر رضی اللہ تعالیٰ کے عوالے سے وہ نے کہا کہ اہلیت میں یقیناً تقوی سر فیرس تقوی ہوگا کیونکہ زہانت ہے فتانت ہے تقوی نہیں ہے تو بیڑا گھڑ ہو جائے گا پھر تو وہ ایول جینیس ہو جائے گا وہ غلط جگہ پر استعمال کرے گا لیکن یہ کہ محض تقوی نہیں محض تدیون نہیں محض زہد نہیں بلکہ اس کے ساتھ انتظامی صلاحیتیں امور کا فہم اور دور اندیشی معاملہ فہمی انسان شناسی یہ ساری چیزیں اور اعتدال اپنی طبیعت کے اندر اعتدال اپنی طبیعت میں اعتدال نہیں ہوگا تو نظام میں اعتدال نہیں ہوگا